مکتوبات شریف جلد نمبر دو دفتر دون صفحہ نمبر چھتر مکتوب نمبر چھتیس اب جس مکتوب کی ایک لائن پر پانچھے گھنٹے چاہیے وہ پورے اور کتنی مدت میں پڑھایا جائے اس لئے ہم تخصص فلفقی والعقائد میں کرتے ہیں کوشش کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے بات اصل میں یہ ہے کہ حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے یہ بتانا چاہا کہ محبت اہلِ بیت کیا ہے محبت اہلِ بیت کن کے سینوں میں ہے بگڑے ہوئے لو جسے محبت اہلِ بیت کہتے ہیں مجدد صاحب نے کہا وہ رفض تو ہو سکتا ہے محبت اہلِ بیت نہیں ہو سکتی بات مختصر بھی یاد رکھو گے تو گامے شاہ کا کوئی بندہ تمہاری للکار پہ ٹھہر نہیں سکے گا داتا صاحب کا مسلک ہو یا خاجہ صاحب کا ہائے افسوس جو نور سے نکل کے دھومے میں جا گیرے کس موں سے آپ مکتوب پڑھیں گے مجدد صاحب لکھتے ہیں خیلِ جاہلِ بایت خیلِ جاہلِ بایت پرلے درجے کا جاہل ہوگا جو اگلی بات کرے جو اگلی بات کرے کیا کہ اہلِ سنت و جماعت را از محبانِ حضرت امیر نہ دانت جو پرلے درجے کا جاہل ہے جو سنیوں کو محبِ علی نہیں مانتا جو سنیوں کو محبِ علی وہ پرلے درجے کا وہ پرلے درجے کا جاہل ہے کون جو سنیوں کو محبِ علی نہیں مانتا کیا ہے پرلے درجے کا اگرچہ کسی گدی پہ بیٹھا ہو یا گدے پہ بیٹھا ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہو اگرچہ علامہ تو دہر کا بیٹھا ہو اگرچہ کسی بڑی ولی کا فرزند ہو لیکن اگر کہتا یہ ہے کہ سنی ایسے ہی ہے ان کو محبتِ علی نہیں ہے محبتِ علی دیکھنی ہے دیکھو اور آفدیوں میں ہوتی ہے کچھ ایسے بھی ہیں نشان دئی میں نے کی ہے جملے ان کے تمہیں سننے کو مل جائیں گے لیکن انہیں کہنا مجدد صاحب کا پیغام بھی سن لو کہ حضرت صاحب جناب پیر طریقت تم کمال درجے کے جاہل ہو کیوں مجدد صاحب نے کہا ہے کیسے لیے کہ تم کہتے ہو کہ سنی محبتِ علی نہیں ہوتا ہے سنی محبتِ علی ہوتا ہے سنی اور سینہ کھول کے بولو سنی سنی محبتِ سنی محبتِ اور محبتِ علی محبتِ علی نسبت مساوات کی ہے کُلُّ مَئِ یُحِبُّ علی فَهُوَا سُنِّيُّن وَكُلُّ سُنِّيُّن یُحِبُّ علی آدھی بات بھی کیا مجدد صاحب نے کہ وہ پرلے درجے کا جاہل ہے اور ساتھ کہتے ہیں وہ پرلے درجے کا جاہل ہے کون محبتِ رہ مخصوص برافضہ دارد محبتِ رہ مخصوص برافضہ دارد یہ فارسی کو بھی کچھ مو مار لیا کرو ہمارا بڑا خزانہ فارسی میں ہے اللہ کا فضل ہے ہم نے تو بھی اپنے نساب میں رکھی ہوئی ہے جہان مجدد صاحب لفظِ امیر بولیں تو مراد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے ہیں مراد مولا مراد مولا مجدد صاحب لکھتے ہیں خیلے جاہلے باہر کہ محبتِ امیر رہ مخصوص برافضہ دارد کہ وہ پرلے درجے کا جاہل ہے جو محبتِ علی کے سپیشلسٹ رفضی بتاتا ہے کوئی بتاتا ہے مو سے بول کے نجی محفل میں ایسے انگھڑے پیر بھی کئی ہیں نجی محفلوں میں کہتے ہیں ہم سنیوں نے کہ آپ پیار کرنا ہے آل سے پیار تو وہ کالے کرتے ہیں یہ آخر میرے ذمہ تو لگا ہوا ہے نا ہے عجب تیری خطابت اور عجب تیرے مقالے ادھر چیختے ہیں گورے ادھر پیٹتے ہیں کالے یہ قانون ہے محبتِ اہلِ بیت اور محبتِ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے اب یہ کچھ تو پورا برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی علو کافی ہے ہر شاخ پہ علو اور علو عاظم کتنے ناتخان علو ہیں اور کتنے نقیب ان سے بھی بڑے علو ہیں اور کتنے خطیب علو نہیں علو کے پٹھے بھی ہیں اللہ ماشاءاللہ یعنی جن کا کام یہ تأثر پیدا کرنا ہے ذہنوں میں کہ ہم سننی تو محبت میں پیچھے رہ گئے کمال محبت کرتے ہیں وہ کالے کالے وہ بڑا ان کے ہاں یہ ہوتا ہے ان کے ہاں یہ ہوتا ہے ان کے ہاں یہ دوڑ لگی ہوئی ہے یہ نہیں دیکھتے یہ کام قرآن میں جائز ہے حدیث میں جائز ہے کہتے ہیں نہیں نہیں ان کے ذاکر نے کہا تو مجمع نے الٹیاں بازیاں لگائیں تو میں پھر کیوں نہ کہوں یہ دوڑ ہے لیکن یہ سب کچھ چوڑ ہے یہ جملہ ہر بندے کو زبانی یاد ہونا چاہیے لاکھوں بیماریوں کا علاج ہے مجدد صاحب کا یہ جملہ حرماتے ہیں محبتِ امیر محبتِ امیر یعنی مولا علی کی محبت محبتِ امیر رفض نیس یہ جو ہم جگڑتے ہیں چھوڑو ان کو وہ رفضی ہو گیا وہ رفضی ہو گیا وہ رفضی ہو گیا کہتے ہیں محبتِ امیر رفض محبتِ امیر رفض یعنی علی سے پیار کرنے سے بندہ رفضی نہیں بنتا پیار کرنے سے تو سننی بنتا پیار کرنے سے محبتِ امیر رفض نیس مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہو سے پیار کر کے بندہ رفضی رفضی تو پھر رفضی کیسے بنتا ہے سارے تو یہی کہہ رہے ہیں کہ محبت 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 اور آپ کہہ رہے ہو کہ محبتِ امیر رفض نیس محبتِ علی سے بندہ رفضی تو کیسے بنتا ہے تبری از خلفاء سلاسہ رفض از مجدر صاحب کہتے ہیں تین خلفاء کا بغض رکھنا رفضی ہونا ہے